اپنے دادا حضور کی ان اشار سے کرتا ہوں جنہوں نے گجرات کے جل کے کالکوٹری میں اس انداز میں کہے کہ جب ایک کادیانی نواز نے آپ کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پانسی دی جائے گی تو آپ کے آنکھ مبارک میں آنسو آگئے تو اس نے کہا نہیں نہیں ابھی نہیں دی جائے گی آپ تو ابھی سے رو رہے ہیں یہ تو ایک لمبی پروسس ہے یہ تو بعد میں دی جائے گی لیکن پانسی کا حکم ہوا ہے آپ پر تو آپ نے کہا بدبخت میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میں اپنی موت سے ڈر رہا ہوں رونا کس بات کا ہے کہ استادعش قپت میں وجنی سگاو غادا سر را پور تکڑ عجب تماشادا او بالقصور میں غماز نوینی قسم دے چستا منہ زمان جمل مدعا دا او زہم خوخیم چلتانا قربانیشم دا ازلنا میرا وڑی دا سودا دا او ہر ساتھ می رو ہزار ہزار کر رتا زار دے لتا اندغم منشا دا او پاک زیباد محمد امین محبوب دے ستان نام اپا کا محمد مصطفادہ فرمایا بدبخت میں اس وجہ سے میرے آنسو نہیں جاری ہوئے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں یا میں پانسی سے ڈر رہا ہوں یہ آنسو اس وجہ سے ہے کہ صرف ایک ہی جان ہے اور اس کو قربان کرنے کا وقت ہے ہر ساتھ می رو ہزار ہزار کر رتا ہائی کاش مجھے اللہ کریم جل جلالہو زندگی کے ہر سکن کے بدلے ہزاروں جانے دیتا تو وہ ایک ایک میں اپنے محبوب کے قدموں میں ختم نبوت کی خاتل قربان کر دیتا اس لئے آج بھی آپ یقین کرے کہ یہ جو الحمدللہ بیداری آج چھپی ہیں کل امیر محترم ہمارے دلوں کی درکن میرے قبلہ بابا جان رحمت اللہ ونور اللہ مرقدہ شریف کے آپ کے عشق اور محبت اور آپ کے جذب عظیمت کی امین جب تشریف لائے پشاور تو پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا تیل ہزاروں مشکلات اور تکالیف اور رکاوٹوں کی باوجود جس انداز سے حضور کے غلاموں نے قصہ خانی بازار یادگار شہدہ میں آپ کا استقبال کیا اور قصہ انداز سے ادھر تاجداری ختم نبوت کانفرنس کا انکاد ہوا یقین کرے یہ وہ بیداری ہے قبلہ شاہ صاحب حافظ اللہ تشریف فرما ہے میں شیخ اپورا گیا ادھر ایک شہید کے آن جو پروگرام تھا تو راستے میں میرے ساتھ ساتھی گاڑی میں بیٹھ گئے انہوں نے مجھے بتایا کہ بابا جی کے آنے سے پہلے یہ باہمان میں ہماری حالت یہ تھی کہ ہم اس حد تک بھی ہمیں خبر نہیں تھے کہ ہمارے رشتہ داریاں بھی ان کے ساتھ ہوتے رہی یعنی قادیانیوں کے ساتھ کہ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے ہمارے اوپر کرم فرمائے اور ہم نے قبلہ بابا جی کو سنا یقین کرے ہم نے شاید یہ سمجھا ہے کہ کوئی ختم نبوت کا نعرہ لگائے یا ختم نبوت پر تقریر کرے یا ختم نبوت پر کتابیں لکھیں تو یہی خدمت ہے اور یہی سب کچھ بات ختم ہے لیکن بابا جی جو بھی کام کرتے تھے وہ آگے کا آپ یہ بھی بات کرتے تھے کہ حب الوطنی یہ نہیں ہے کہ آپ وطن سے محبت کرے فرماتے تھے کامل حب الوطنی یہ ہے کہ وطن کی غداروں سے کامل نفرت بھی کرے اس طرح ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے صرف تاجدار ختم نبوت کا نعرہ نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو قادیانیت کے حوالے سے آپ نے جس قسم کی بیداری اس قوم کو دی اور پھر جو کامل نفرت آپ سے ہم نے سنا یہ ٹھیک ہے ہمارے امام امام اہل سنت نے یہ بات لکھے تھی کہ قادیانی کی اقوال جو ہے وہ انجس الابوال ہے لیکن اس کی اگر ہم نے کہاں سے سنی ہے بڑے جلسوں میں مجموع میں میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس سے پہلے قادیانیت کے حوالے سے اکثر ہم ٹی وی پر بھی سنتے تھے لوگوں سے بھی سنتے تھے وہ بڑے بے باگ تھے ان کو کوئی پرواہ نہیں تھا وہ جب بھی کہتے تھے تو کہتے تھے احمدی مسلم کمیونٹی لیکن جب سے بابا جی نے قوم کو یہ بیداری دی ہے اب آئے کوئی نرکہ بچہ اور اس طرح کہے ان کو پتا ہے کہ سب رسمی طور پر تو آسکتے ہیں لیکن اگر حقیقت میں ہمارے گیبان پکر سکتا ہے جس کا اقرار آپ کو حیضی صاحب نے بتایا حکومت ایوانوں میں بیٹھ کر وزیروں نے بھی کی کہ اور آپ کے ساتھ شاید رسمی طور پر اختلاف کر سکتے ہیں لیکن لبیک والے بابا جی کے وہ تربیہ یدعہ دافتہ غلام ہے کہ وہ یمامہ جی شہدہ کی امین ہے وہ آپ کے قریبان کو پکر کر آپ کو گسید گسید کر نشانے پر بنا جے گے بابا جی کا اتنا بڑا احسان ہے اس قوم پر اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ سالوں پہلے کی وہ حالت دوہزار سولہ سترہ کی تاریخ اٹھائیے حالت اس حالت تک یہ قوم پہنچے تھے کہ صرف ملاد النبی کے پوسٹر پر بھی ہزاروں مقدمات درج ہوئے تھے ہزاروں مقدمات اور لوگوں کی آراز اور ملاد کی محافل پر بھی مقدمات تھے اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے میں پہلے یعنی وہ میرے وہ ایام دے کہ میرے بابا جی کے ساتھ اللہ کریم نے مجھے یہ شرف بخشی وہ ایام مجھے یاد ہے کہ جب ملاد کے اعلان پر بھی پرچہ ہوتا تھا اور ملاد کے لیے ایک میلاد کے لیے ہمارے بندے ایک ایک دو دو مہینے جا کر پھر وہ ادھر زلیل ہوتے تھے وہ انہوں سجاری نہیں کرتے لیکن پھر میں نے بابا جی کا وہ غیرت والا الام بھی سنا کہ ہماری مرضی ہے یہ ملک حضور کے نام پر بنا ہے جہاں ہماری مرضی ہو ہم مصطفی کریم علیہ السلام کی ذکر کی محفل کریں گے اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا بھی وہ امی یاد ہے کہ جب موٹر ویسے صلات و سلام کے درود اور درود شریف کی جو بوٹ تھے صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ کہہ کر ہٹائے گئے کہ اس سے فرقواریت پہلتی ہے تب اس مرد کلندر نے للکار کر کہا کہ اگر حضور پر درود شریف سے آپ کو فرقواریت کی بو نظر آتی ہے اور آپ نے موٹر ویسے وہ سارے بوٹ ہٹا دیے ہیں تو اس مرد کلندر نے للکار کر کہا کہ ایک ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں جس موٹر ویسے آپ نے اور ان کی مساجد سے صلات و سلام کے بوٹ ہٹا دیے اگر آپ نے یہ کام کیا ہے تو میں کہتا ہوں پھر کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس موٹر ویسے پر گزر سکے ایک ہفتے کا ٹائم ہے حکومت کے کام پہ ٹانگ گئی انہوں نے کہا میں نے اس وجہ سے کہا یہ مقتحس وجہ سے مشہور ہے حکومت کبرا گئے اور انہوں نے کہا یہ بابا جب اعلان کرتا ہے تو پھر کل کے دکھاتا ہے ابھی حلطہ بھی پورا نہیں ہوا تھا یہ صلات و سلام کے بوٹ دوبارہ موٹر ریٹ کے مساجد پر لگ گئے اس کے بعد الحمدللہ سنیوں کو جو شان اور آن عطا کی ہے میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ کوئی اس کو کوئی اور صرف میں لے جائے لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ تھا کہ ایک طرف اگر ہمارے نظریاتی مخالف وہ جا کر ختمی نبوت چوک نام رکھ لیتے بھلا وہ میدان عمل میں تھے یا نہیں تھے لیکن ہمارے سنی اس کی مقابلے میں آ کر میلاد چوک کا نام رکھ لیتے اور کہتے ہیں یہ ہم وہ یہ نام استعمال کرتے تھے ہم نے کہا ہم میلاد والے ہیں ہم یہ نام انہوں نے عوام سبو عوام سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہم ختمی نبوت کی بات کرتے ہیں اور یہ کس عبابی عمل کے پیچے ہیں لیکن خدا کی قسم جب قبل امیر المجاہدین نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا پھر میں نے اپنے خبر پختونخواہ میں سنا ان کی ایوانوں کی بات میں نے سنی ان کی اندر کی میٹنگز کے بات میں نے سنی کہ جب حضور کے غلاموں نے اکیس دن حضابات میں حضور کے عزت پر پہرا دیا اور پہلے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ نئی نئی کچھ بھی نہیں ہوا لبیک کو مشہور ہونے کا شوق ہے پھر دو دین دن بعد کہا کہ نئی کچھ تو ہوا ہے یہ کوئی کلیریکل غلطی ہوئی ہے پھر اس کے بعد تیسرے چوتے دن پھر کہا کہ نئی نئی اس میں تو پوری پارلیمنٹ اس گناہ میں شریک دی اور لبیک والے جو میدان میں ہے وہ بالکل اس مسئلے میں صحیح ہے وہ اس مسئلے میں حق بجانب ہے تو ان کی ایوانوں میں لوگ ان کے سامنے کہہ رہے تھے کہ ختم نبوت کی بات تو ہم کر رہے تھے ختم نبوت کی تو ہم مجالس منعقد کرتے تھے لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ ایک مرد کلندر نے وہ جو ختم نبوت پر پہرادا اس انداز سے دیا ہے کہ ہم صرف زبان پہ کہتے گئے انہوں نے میدان عمل میں کر کے دکھایا کہ ختم نبوت پر پہرداری کیسے ہوتی ہے اور آج بھی وہ غیرت کی جلک وہ عظیمت کی جلک شاید لوگ سمجھ رہے تھے ایک بابا جی کے جانے کے بعد وہ شوخی نہیں رہے گی وہ جذبہ نہیں رہے گا لیکن خدا کی قسم کی جس انداز سے ہماری اس نوجوان قیادت نے بابا جی کے اس مشن کو زندہ رکھا اور بروقت جب بھی حضور کی عزت عبرو کے لیے بات کرنے کا اور کام کرنے کا موقع آیا بغیر اس کے مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ جو جسٹس فائز عیسیٰ کی جو کیس تھے اسی میں تو سب سے زیادہ جو کردار تھا وہ تو لبیک والوں نے تو پھر لبیک والے کریڈٹ لینے میں کیوں اس طرح کرتے ہیں میں نے کہا لبیک والوں کو کریڈٹ چاہیے تو وہ صرف مکینِ گمبدِ فضرہ سے چاہیے خدا کی قسم ہمیں اور کریڈٹ کے ضرورت نہیں ہے اگر اس طرح سے ایک نگاہ ناز مل جائے پخوگا خلد یعوز الزمانم یاد کا پخوگا خلد یعوز الزمانم یاد کا بیابنش مصیبت کی زمان روح میرے جدہم جد حرماتے یا رسول اللہ اپنے خوبصورت اور شیرین زبان مبارک سے کبھی زندگی میں اگر ایک بار بھی میرا نام یاد آ جائے آپ کے زبان مبارک سے پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے پخوگا خلد یعوز الزمانم یاد کا پھر پوری دنیا مصیبتیں مصیبتیں بن جائیں کوئی پروان نہیں پخوگا خلد یعوز الزمانم یاد کا بیابنش مصیبت کی زمان روح او زچ تاپس پگر موخ کو جاڑم وی پلطف و لذت کی زمان روح او پا قسم دل برا ستا وصل چنوی خوخ بنش پا جنت کی زمان روح او ما محمد امین خوخ کر ستا ماتم دے ند خوخ پسلطنت کی زمان روح ہمیں میڈیا نہ دکھائے پروان نہیں ہماری اوپر پابندیاں ہو پروان نہیں لیکن اگر ہماری ایک عمل میری کریم آقا کی بارگاہ میں کبول ہو جائے غدا کی قسم دنیا بھی سور جائے اور آخرت بھی سور جائے موسیقی